بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے دوستو میرا نام بشارت علی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل بشارت علی دوستو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو جو ہے اچھے اچھی ویڈیوز آپ کے لئے لے کے آؤں پہلے میں نے جو ویڈیو بنائی تھی وہ مکان کے بنانے کے اوپر خرچہ کتنا ہوتا ہے اس کے بارے میں ویڈیو بنائی تھی اس کے بعد سٹیپ بائی سٹیپ فانڈیشن کے اوپر ویڈیو بنائی تین برکس کے اوپر ویڈیو بنائی اس کا لنگ میں انشاءاللہ ڈیسکرپشن میں دے دوں گا آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے بریک ورک مطلب دیواروں کی چنائی جو ہے وہ کیسے کی جائے اور اس کے لئے کتنا اور کس طرح کا سریمہ ٹوریت استعمال کی جائے تو آپ لوگوں سے ریکیسٹ ہے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پیس کر دیں تو آتے ہیں ٹاپک کی طرف تو سب سے پہلے جب آپ نے بنیادے منالی اس کے اوپر آپ نے چنائی شروع کرنی ہے چنائی کے لیے اچھا جو ٹھیکے دار ہے جو مستر یا اس کا انتخاب کریں تاکہ وہ ایک لیول کے اوپر چنائی شروع کریں چنائی کے لیے جو ریت ہے اچھی قوالٹی کی ریت استعمال کریں چناب کی یا راوی کی ریت استعمال کر سکتے ہیں اس کو استعمال سے پہلے چھاننا چاہیے تاکہ اس کے اندر اگر روڑی یا اینٹ یا کوئی ٹکڑے بگرہ رہے ہیں تو اس کو باہر نکال دیا جائے اس کے بعد سیمنٹ آتا ہے سیمنٹ کوشش کریں اچھی قوالٹی کا استعمال کریں اچھی قوالٹی سے یہ مراد ہے ڈیفرنٹ برینڈز مارکیٹ میں اویلیبل ہیں اس کی سٹینٹھ آپ دیکھ لیں سٹینٹھ اس کی جس کی سیم ہے تو وہ تقریبا سیم قوالٹی کے ہی ہوتے ہیں پرائیس کا فرق اس لیے ہوتا ہے کہ کچھ دور سے آتے ہیں کچھ قریب سے آتے ہیں اگر کوئی دور سے ہے کسی کی فیکٹری تو وہاں اس کی پرائیس تھوڑی زیادہ ہوگی اگر قریب کے ادھر تھوڑی پرائیس کم ہوگی اور کوشی کریں کہ منفیکچنگ ڈیٹ دیکھیں جتنا منفیکچنگ ڈیٹ قریب ہوگی مطلب ایک مہینہ یا ڈیڑھ مہینے کے اندر اندر ہو وہ استعمال کریں اگر زیادہ دیر کا سیمنٹ ہوگا تو اس کی پکڑ اتنی اچھی نہیں ہوگی اور اس کی قوالٹی بھی لو ہوگی جتنی منفیکچنگ ڈیٹ قریب کی ہوگی اتنا اچھا سیمنٹ ہوگا اس کے بعد اس کو مکس کر لیا جاتا ہے اگر آپ نو انچ کی دیوار کی چنائی کر رہے ہیں تو اس کے لیے ایک چھے کا سیمنٹ بنایا جاتا ہے مطلب ایک سیمنٹ کا بیگ ہوگا اور چھے جو ہیں وہ ریت کے بیگ ہوں گے اگر آپ چار دیوار کی چنائی کر رہے ہیں تو اس کے لیے ایک چار کا سیمنٹ استعمال ہوگا ایک سیمنٹ کا بیگ ہوگا اور چار جو ہیں وہ ریت کے بیگ ہوں گے پانی جو ہے وہ حسب ضرورت اس میں استعمال کر لیا جائے گا then اس کے بعد اگلا ٹاپک کہتا ہے چوگاٹوں کی اوپر فٹنگ کی جاتی ہے اس کے لئے بہت دھیان رکھیں کہ اچھی کوالٹی کی چوگاٹیں استعمال کریں اور ان کا لیول جو ہے وہ بہت اچھا ہونا چاہیے جس طرح آپ یہ تصویر میں دیکھ رہے ہیں یہ لیول نکال رہے ہیں اگر چوگاٹ کا لیول جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا تو وہ دیوار بھی ٹیڑی ہونے کا مسئلہ ہے اور بعض میں دروازے کی فٹنگ بھی اچھی طرح نہیں ہوگی تو کوشی کریں کہ دیوار کی چوگاٹ جو ہے وہ اچھی طرح سفیٹ کروائیں اور اس کی سائڈوں کے اوپر سپورٹ لگا دیں تاکہ وہ ہلے نہیں سپورٹیں لگا کے اس کے اندر آپ سیمن بجلی کی سائڈوں میں فلنگ کر دیں تاکہ وہ ہلے نہیں اور اس سے اگلے دن جو ہے وہ سپورٹیں مگرہ نکال سکتے ہیں آپ یہ تصویر دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح اس کو کیا جاتا ہے تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی آپ سے پھر ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پیس کر دیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے ایک بات اور اگر آپ اس میں دیواروں میں نشے یا لسی ڈی کی جگہ چھوڑنا چاہتے ہیں تو وہ پہلے ہی آپ چنائی کے اندر جو ہے اس کو رکھوال ہیں تاکہ بعد میں آپ کو توڑ فوڑ نہ کرنی پڑے یہ آپ یہ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈیفرنٹ سراغ یا گیپس دیوار میں دکھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں ذرا ویڈیو میں تو یہ اس لئے چھوڑے گئے ہیں تاکہ وہاں پہ بعد میں نشے بن جائے اس کے اوپر آپ کو بسرت لائٹنگ گرہ لگا سکتے ہیں اندر جس طرح لائٹ ہوتی ہے وہ لگا سکتے ہیں اور دیواروں کے اندر ونڈوز گرہ کی جگہ بھی چھوڑ دیں تاکہ آپ وہاں پہ بعد میں ونڈوز گرہ کھلکیاں گرہ لگا سکیں یاری لنگ ذرا لگا سکیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ میں اس کی چھوڑاٹوں کی کاؤسٹ اور ونڈوز گرہ کی کاؤسٹ ونڈو یا جو سیفٹی گرہ لگتی ہے اس کی کاؤسٹ کے اوپر بناوں گا تو دیکھتے رہیں اس لئے چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز بھی جلدی اپلوڈ کروں گا اللہ حافظ